سننے والوں کے نام کا سلام پہنچے دوستو آج ہم ہزارہ قتل عام جو ہوا تھا اس کے متعلق بات کریں گے اور یہ ایک ہائپراتھیسس ہے اور مجھے اس ہائپراتھیسس کے یقین ہی ہونے پر کوئی شک نہیں ہے تو اس سے پہلے ہم بات کروں کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا وہ ایک اس وقت لیبریریز بھی پڑھتا تھا تو ایک آتا تھا نیروان کی تلاش نیروان کی تلاش بڑی بہت جورت آمیز بہت ایڈونچر فل کہانی ہوتی تھی نیروان کہتے ہیں سکون سکون کی تلاش میں ہپی نکلتے تھے اور پھر پتہ نہیں اس وقت کے نشے کون سے تھے ان کے کارباد میں پڑے رہتے تھے لٹکیں لٹکیں سب یہ مجھے پتہ نہیں نیروان کی اس کے نام مانے مجھے اب سمجھ باتے ہیں نیروان کیا ہوتا ہے تو میں نے بہت جاسوسی کہانی پڑھی یہ میرا شوق بھی تھا تو اب وہ جو میری لاو شور میں جاسوسی کی واردات ہیں اس کے طریقے کا پڑھنی کیا کچھ تاریخ کے کتابیں پڑھنے کے ساتھ ایک یونیک سا ایک سوچ پیدا ہوتی ہے تو میں اب جاؤں گا ہزارہ جو یہ قتل کیے گئے اس کی کہانی اس کا ہائپاتھسس کیا ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز اگر اس پر ایک کام کریں گی تو انہیں میری بات میں وزن بھی نظر آئے گا اور صداکت بھی بات ہے کہ جو ہزارہ ہیں پاکستان میں رہنے والے یہ پرو پاکستانی لوگ ہیں سیدھے سادھے بہت مین تھی اور انہوں نے ان پر بہت سے ظلم کیے گئے اور اکثر مظالم بھارت نے اور انڈی ایس نے پہلے خواد ہوتی تھی تو اس کی ذریعے ان پر ظلم کرائے جیسے لشکر جنگوی کا نام اور اس قسم کے نام ہوتا تو یہ پرو انڈیا نہیں تو ان قتل عام کے باوجود انہوں نے پاکستان مخالف فوج مخالف نہ تو نعرہ لگا اور نہ اس میں دلچسپی ظاہر کی تو ہوا یہ ایک حرپیتسس یہ ہے کہ انڈیا نے ایرانی ہزاروں سوری اخوانی ہزاروں کو بھیجا پاکستان میں آٹھ نو جتنے بھی تعداد ہے تو ان کو ایک دور افتاد ایسے جگہ پیکان کنی پر لگایا جہاں پر ڈائریکٹ سرویلنس نہیں ہوتی تو پھر ان کو اغواہ کریا گیا اور پھر ان کو قتل کیا گیا ان کے قتل میں اخوان ہزارہ ان کا بھی کردار ہے تو کہانی ہوتی ہے اب شروع اب یہ تھی راہ کی جو ساری طریقہ تھا آہ پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ اس قتل عام پر آہ وزیراعظم پاکستان کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس آہ ان لوگوں کے پاس آئیں ان کی دل جو ہی کریں اور ان کے آنے کے بعد یہاں پر ایک دہشت گردی کی کاروائی کی جانی تھی وہ ہو سکتا ہے کہ دور پار پر کوئی آہ سنائپر انہوں نے بٹھائے ہو مقصد صرف یہ تھا کہ وزیراعظم پر اٹیک کیا جائے وہ سروائیو کریں یا نہ کریں یہ اٹیک ہی ان کا مقصد تھا اس کے بعد کیا ہونا تھا اگر سنائپر کا ہوتا فائر یا ایزر دہشت گردی ہوتی تو پھر سٹیٹ پاکستان نے تو ایکٹیو ہونا تھا انہوں نے کاروائی کرنی تھی اور پھر وہ چونکہ ہزارے بیٹے سارے وہ ہزارہ لوگ جو پاکستانی ان کے خلاف یہ فوجی کاروائی کی جاتی اور پھر اس کاروائی کے بعد بھارتی ایراعظم کے لوگ ان میں گھستے ان کی مائنڈ کو چینج کرتے اور یہ جو ایسٹ ہے یہ انڈین ایسٹ بن جاتا جو پاکستان کے خلاف نہیں تھا یہ پھر انڈین ایسٹ بن جاتا جس طرح کہ انہوں نے امریکیوں نے فارڈا کے اندر جو لوگ تھے روسی دور کے مجاہدین ان کو اسی طرح انہوں نے مائنڈ چینج کیا تھا کہ ان پر کاروائی کرا کر پھر انہی میں سے انہوں نے پاکستان دشمن پیدا کیے اور یہی کچھ ہزارہ میں ہونے والا تھا اور اس کے ساتھ پھر اخوانستان میں موجود ہزارہ ان کی بھی ان کو سپورٹ لازمی باتیں ملنی تھی اور یہ پھر ایک اور خوفناک جنگ کا آز ہونا تھا پاکستان پاکستان کے افواج اسی پیکسینٹرک یہ بلوشستان کا روٹ یہ ختم ہونے کی کاروائی تو بہت اچھا ہے کہ وزیراعظم نے کہ وہ اس وقت نہیں آئے ان کو کرنا بھی ایسے چاہیے تھا ہم بھی بات کرتے لیکن وہ کہتے کہ یہ بے ضرد لوگ ہیں ان کو شیعہ سنی مسائل ہیں یہ چالے دشمن کرتا ہے اور ہم ان کا توڑ بھی آپ بتائیں گی کہ ہیں کیا ہم تو اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں اگرچہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری سوچ سے بھی کہیں بلند تر کام کر رہی ہیں اور وہ اس ملک کے لیے صرف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل ہے باوجود ہے کہ ان کے دشمن پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ہم آپ دیکھیں کردئی کو دیکھیں یا اخوانستان کی جو حکومت ان کو دیکھیں مثال تو بری ہے لیکن یہ دینی پڑے گی یہ اخوان حکومت ایک ایسی عورت کی مانت ہے جو رہتی تو گھر میں اپنے لیکن اس کی دوستی یاری باہر کے لوگوں کے ساتھ ہے گھم سے ہاتھ بھی تو ملاتے ہیں لیکن ان کی محبت بھارتیوں سے ہے ہمیں کسی بھی ٹاک میں کم از کم اپنے دشمن کو پہچاننا پڑے گا یاد رکھنا پڑے گا پھر جو بھی باتیں یہ نہیں کہ ہم دشمن کرنا چاہتے ہیں میں دشمن کا علم ہو کے کون ہے اور ہم بھی میٹھے طریقے سے ان کے ساتھ دیل کریں مقاصد اپنے پورے کریں چاہے ان کے ساتھ میٹھی بولی کیوں نہ بولنی چاہے پڑے